میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد امید ہے کہ بچوں آپ سب مزے میں ہوں گے اچھے سے ہوں گے اور پڑھائی کر رہے ہوں گے تو چونکہ ہم نے انگلیش کا جو پورا سیلبس ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے تو آج سے ہم اردو کا جو پورا سیلبس ہے کمپلیٹ کرائیں گے اور پھر اسی طرح جو باقی سبجیکٹس ہیں وہ بھی کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو بچہ اس چینل پہ آپ کو کلاس فیف سے لے کر کلاس ٹین تک سبی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کرئیے تو چلو کرتے ہیں شروعات آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دعا اور اس دعا کو لکھنے والے ہیں ضرفکار احمد تو چلیے ہم پڑھتے ہیں اس دعا کو خدا یا جس طرح روشن ہندارے انہی جیسی مجھے بھی روشنی دے ملا فولوں کو جیسے رنگ و بو ہے میرے دل کو بھی اس کی آرزو ہے محکتے فول ہیں گلشن میں جیسے میرے مولا مجھے ویسی محک دے تو شاعر جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں رب سے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے خدا سے دعا کرتے ہیں خدا یا جس طرح روشن ہیں تارے کہ اے میرے خدا اے میرے رب جس طرح روشن ہیں تارے جس طرح ہمارے جو تارے ہیں ان میں روشنی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بہت چمک رہے ہوتے ہیں انہی جیسی مجھے بھی روشنی دے تو مجھے بھی توں انہی جیسا بنا دے یعنی کہ ایسی ہی روشنی دے جس طرح ہم شام کو تاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت پیارے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ کہتا ہے کہ میری بھی زندگی مجھے بھی اتنا ہی خوبصورت بنا دے ملا فولوں کو جیسا رنگ و بو ہے تو جس طرح فولوں کو جیسے رنگ یعنی کہ کتنے خوبصورت الگ الگ کلرس ہوتے ہیں ان کے وہ بو ہے وہ جو ان کی بو ہے یعنی کہ خوشبو کے لیے بو استعمال کیا جاتا ہے بو خوشبو کو کہتے ہیں تو جو ان کی بو ہوتی ہے خوشبو ہوتی ہے کتنی خوبصورت ہوتی ہے ہر کوئی انہیں اس کو پسند کرتا ہے تو اس طرح میرے دل کو بھی اس کی عارضو ہے یہ شاعر کہتا ہے کہ میرے دل کو بھی یہ عارضو ہے کہ تم مجھے فول کے جیسا خوبصورت بنا دے اور اس کی جیسی بو دے تاکہ لوگ مجھے بھی پسند کریں اور میں اتنا اچھا ہو جاؤں فول کے جیسا مہکتے فول ہیں گلشن میں جیسے میرے مولا مجھے ویسی مہک دے جیسے مہکتے ہیں فول ٹھیک ہے فول مہکتے ہیں خوشبو ہوتی ہے فولوں کی گلشن میں جیسے گلشن باغ کو کہتے ہیں باغ میں فولوں کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں بہت ان کی خوشبو ہوتی ہے پورے باغ میں میرے مولا مجھے ویسی مہک دے اے میرے مولا اے میرے رب مجھے بھی تو ویسی ہی مہک دے دے ویسی ہی خوشبو دے دے ٹھیک ہے اتا بل بل کی ہو شیری بیانی جس طرح بل بل کی جو میٹھی آواز شیری بیانی میٹھی آواز جو ہوتی ہے شیری بیانی ہو گیا میٹھی آواز تو بل بل کی آواز جو ہوتی ہے وہ بہت میٹھی ہوتی ہے تو اس طریقے سے مجھے بھی میٹھی آواز دے دے یعنی کہ میری زبان کو میٹھی کر دے منور کر دے میری زندگانی اور منور کر دے یعنی کہ نور پر دے چمکا دے میری زندگانی نور پر دے اس کے اندر مجھے ایمان کی دولت عطا کر خدایہ عزت و رفت عطا کر مجھے ایمان کی دولت عطا دے یعنی کہ ایمان ہوتا ہے ایمان میں ایمان کی دولت کیا ہوتی ہے یعنی کہ سچا ٹھیک ہے جو کسی کا کبھی بھی کوئی جو یہ مانے کہ مجھے ایمان کی دولت عطا کر خدایہ عزت و رفت عطا کر ٹھیک ہے تو ایمان کی دولت مانگ دے ٹھیک ہے تو ایمان آپ سب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے سچائی سے پیش آنا کوئی چیز ہے تو اس کے حوالے اس کو وقت میں کرنا یا اچھے حرص طریقے سے کسی کے ساتھ کوئی بھی غلط نہ ہو ٹھیک ہے اس کو ہم ایمان ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے خدایہ عزت و رفت عطا کر عزت دے اور رفت ہو گئی بلندی ٹھیک ہے تو بلندی عطا کر عزت دے بلندی دے ترقی دے ابو بکر و عمر کی سادگی دے خیاء عثمان کی زورے علی دے ابو بکر و عمر کی سادگی دے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سادگی دے سادگی دے یعنی جیسے وہ سادہ تھے چونکہ وہ بادشاہ بھی تھے وہ خلیفہ بھی تھے لیکن پھر بھی وہ سادگیز سے زندگی گزارتے تھے کتنی آپ نے جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے جماعت ففت میں اپنی کلاس ففت میں بھی پڑھا ہوگا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنی پیاری جب آپ اپنا سبق پڑھتے ہیں قرآن کا تو اس میں بھی آپ پڑھتے ہیں یا جو ہم احادیث پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم پڑھتے ہیں ہم سیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی پیاری تھی وہ بادشاہ ہو کر وہ لوگوں کے لئے کیسے کیسے کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے اے کاش آج کے بھی ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ اس طرح ہو جاتے حیاء عثمان کی زورِ علی دے حیاء عثمان کی کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حیاء دار مانا جاتا ہے ان کے پاس سب سے زیادہ حیاء ہے یعنی کہ اس کے پاس بھی دو جہانوں میں حیاء نہیں ہوگی جتنے ان کے پاس حیاء تھی زورِ علی دے اور زورِ علی یعنی کہ علی جس طرح وہ طاقتور تھے تو وہ طاقت عطا کر تیرے ہی رہ پر یا رب چلو میں تیرے ہی دین کی خدمت کرو میں تیرے ہی رہ پر چلو یا رب چلو میں یعنی کہ وہ رہ جو تُو نے دی ہے یعنی کہ سچائی کی رہ اچھائی کی رہ اچھائی سے ہر کے ساتھ پیش آنا ٹھیک ہے ماں باپ کے ساتھ اپنے رہداروں کے ساتھ بہن بائی کے ساتھ استاد کے ساتھ ٹھیک ہے اچھے سے رہنا ہمسائے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہی اس کی رہ ہے تیرے ہی دین کی خدمت کرو میں اور تیرے ہی دین کی یعنی کہ یہ دین ہے ٹھیک ہے اسلام دین اس کی خدمت کرو میں اگر کچھ ہے تمنہ بس یہی ہے اگر کچھ ہے تمنہ بس یہی ہے میرے جینے میرے جینے کا منشاہ بس یہی ہے تو اگر تمنہ ہے کچھ تو بس اتنی ہی ہے میرے جینے کا منشاہ مقصد کو بولتے ہیں ٹھیک ہے منشاہ بس یہی ہے کہ یہی ہے کہ میں تیرے دین کی خدمت کروں میں اچھا رہوں اس دنیا پہ ہر ایک کے لئے اچھا رہوں فولوں کے جیسے رنگ ہو میرا فولوں کے جیسے بو ہو میری ٹھیک ہے داروں کے جیسے چمک ہو میری تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ درسی سبق جو ہے ہمارا آج کا ٹاپک آپ کو اچھے سے سمجھایا ہوگا تو ملتے ہیں اب اس ٹاپک کے سوالات لے کر تب تک اپنا دیر سر خیال رکھیں پڑھتے رہیں خوش رہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے رہا کرو تو ملتے ہیں تب تک stay tuned bye bye